اب دس دلائل یہاں ذکر فرمائے یہ آیت الکرسی ہے عجیب آیت بینا ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے اور حدیث پاک میں آیا کہ جس گھر میں آیت الکرسی کا ورد کیا جاتا ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا جس دن گھر میں آیت الکرسی پڑھی گئی اس دن کوئی جادوگر آپ کے گھر میں نہیں آسکتا کوئی اثر نہیں کر سکتا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے بیچ میں سوائے موت کے اور کوئی شہ حائل نہیں ہے تو لہٰذا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنے کا احتمام کیا جائے نمبر تین ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے ایک نگاہبان فرشتہ رات کو اس کی نگاہبانی کرتا رہتا ہے نمبر چار ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی صبح کو آیت الکرسی اور ان آیات کو جو پڑھ لیتا ہے سورة المومن کی آیات سورة غافر کی آیات کہہ سکتے ہیں سورة مومن کی آیات کو ابتدائی آیات کو پڑھتا ہے صبح کو اگر پڑھ لیتا ہے آتا الکرسی کے ساتھ ملا کر تو شام تک ہر شر اور فتنے سے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اللہ پاک ہر فتنے اور شر سے اس کی حفاظت کرتا ہے اس لئے آیت الکرسی کا احتمام کسرت سے کیا کرو ہر نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے اسی طرح سے اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی کا پڑھنا بھی بہت ہی مفید اور مجرب ہے دس جملے ہیں اس آیت میں اور دس جملے دس دلائل ہیں گویا کے اور ہر جملہ ایسا ہے کہ جو ماہ قبل سے ماہ بعد سے جدہ ہے ماہ بعد ماہ قبل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہر جملہ اپنے وجود میں کامل ہے دیکھیں اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الحی القیوم حی وہ زندہ ہے ایسا حی ایسا زندہ کہ جس پر کبھی بھی فناہ نہیں آئی اور نہ فناہ اس پر آئے گی نہ جس پر کبھی موت آئی اور نہ اس پر موت آئے گی الحی القیوم قیوم کا معنی کائنات کا نظام چلانے والا مدبر نمبر دو قیوم کائنات کو قائم کرنے والا برقرار رکھنے والا نمبر تین واجب الوجود ایسا رب کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جس پر فناہ اور زوال نہیں تو اللہ بندگی کے لائق کیوں ہے دلیل کیا ہے کیوں اس لیے کہ وہ حی ہے کیوں اس لیے کہ وہ قیوم ہے نمبر تین لَا تَأْخُدُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْم ہمیں ایسا چاہیے کہ جب ہم اسے پکاریں تو وہ ہر وقت ہماری پکار کو سن رہا ہو دنیا کے حکمرانوں اور بادشاہوں کے درباروں پر ہم جب جاتے ہیں تو وہ رات کو آرام کا ٹائم ہے سونے کا ٹائم ہے کہا رب وہ ہے لَا تَأْخُدُهُ اسے نہیں پکڑتی سِنَةٌ اُنْغُ وَلَا نَوْم اور نہیں نیند اونگ اور نیند دونوں سے وہ پاک ہے دونوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اونگ نیند کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کام کر کے تھک جاتا ہے تو آدمی کو اونگ آتی ہے تو اللہ تبارک تعالی اس ابتدائی اونگ سے بھی پاک ہے منزہ ہے اور وہ تھکان سے بھی پاک ہے لَا تَأْخُدُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْم تین دلیلیں ہو گئیں اللہ ہی بندگی کے لائق ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے کیوں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اس لیے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سارا اسی کا ہے تو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اس کو کیا مانو نمبر ایک آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے خلقن یعنی خالق وہی ہے نمبر دو ملکن مالک بھی وہی ہے نمبر تین متصرف بھی وہی ہے تو جہاں پر بھی یہ لفظ آتا ہے نا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اس میں یہ تینوں معنی مراد ہوتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سارا اللہ کہا کیا مانو اللہ ان تمام چیزوں کا خالق بھی ہے نمبر دو مالک بھی ہے نمبر دو متصرف اپنی مرضی سے جو چاہے نظام چلاتا ہے ٹھیک ہے نا ایک ایسا نہیں ہے کہ پیدا کر کے مالک کسی اور کو بنا دیا نہیں مالک بھی وہ خود ہے ایسا نہیں ہے کہ مالک وہ ہو انتظام کوئی اور کر رہا ہو نہیں انتظام بھی وہ خود کر رہا ہے نمبر پانچ اللہ ہی بندگی کے لائق ہے کیوں؟ اس لئے منذل لذی یشفع عندہو اللہ بھی اذنی عظمت کا یہ حال ہے منذل لذی کون ہے منذل لذی کون ہے یشفع جو شفاعت کرے عندہو اس کے پاس اللہ بھی اذنی مگر اس کی اجازت اس کی اجازت کے بغیر کون اس کے سامنے سفارش کر سکتا ہے تو وہ تو اتنے قہر اور غزب اور قدرت والا ہے کہ اس کی قدرت میں کوئی شخص دخیل نہیں ہے اگر وہ کسی کو جہنم میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو ساری دنیا کے انسان لگ کر اسے نہیں بچا سکتے اگر کسی کو وہ بچانے کا ارادہ کر لے تو ساری دنیا لگ کر اسے جہنم میں یا اس کوئی بھی ضرر اسے نہیں دے سکتے وہ کیوں مستحق ہے عبادت کا اس لئے اس لئے کہ ایسی ہی ذات ہونی چاہیے کہ جو تمام کے تمام زمانوں کو جانتی ہو اور اللہ ہی ہے وہ یعلم جانتا ہے مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ آگے والے حالات بھی پیچھے والے حالات بھی جو ماضی میں گزرا اس کو بھی وہ جانتا ہے اور جو آنے والا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے تو ایک آدمی جب کسی سے مانگتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو میں نے کب دیا تھا کتنا دینا چاہیے کتنا اس کے حق میں مناسب ہے کتنا مناسب نہیں ہے یہ سارا نظام اللہ جانتا ہے نمبر ساتھ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ اور لوگ احاطہ نہیں کر سکتے یہ نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ کا علم جتنا اللہ کا علم ہے اس طرح کا علم کسی کے پاس نہیں ہے وَلَا يُحِيطُونَ لہذا احاطہ نہیں کر سکتے سب کے سب بِشَيءٍ مِّنِ علمِهِ اس اللہ کے علم کا اِلَّا بِمَا شَاءَ مگر جو اللہ چاہے مگر جو اللہ چاہے کا مطلب کیا ہے کہ جتنا اللہ چاہے وَحِي کے ذریعے سے کسی کو بتا دے جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کو وَحِي کے ذریعے سے علم دیا يُحِيطُونَ احاطہ سے ہے نمبر آٹھ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے وَسِعَ وَسَعَتْ وَالِی ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کرسی اور عرش عرش تخت کو کہتے ہیں اور کرسی جس طرح سے ہمارے ہم شکل ہے نشست بیٹھنے کی جگہ جسے ہم کرسی کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے عرش اور کرسی ثابت تو ہے لیکن ایسی کرسی نہیں جیسے ہماری کرسی ایسا تخت نہیں جیسا کہ ہمارا تخت ہمیں تخت کی کرسی کی ضرورت پڑتی ہے تخت ہمارے لیے مکان ہے جگہ ہے اللہ پاک مکان سے زمان سے پاک ہے جگہ سے اللہ پاک پاک ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے اس کو کہتے ہیں متشابہات میں کہ اللہ پاک کی کرسی سے جو اللہ کی مراد ہے وہ حق ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے عرش سے جو اس کی مراد ہے وہ حق ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں بس اتنا کہنا کافی ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا نمی دلیل وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا اور نہیں تھکاتا اسے وَلَا يَعُودُهُ اسے نہیں تھکاتا حِفْضُهُمَا ان دونوں کا حفاظت کرنا کن دونوں کا؟ آسمانوں اور زمینوں کا تھامنا اور حفاظت کرنا اسے نہیں تھکاتا وہ اللہ پاک آسمانوں اور زمینوں کو خود تھامے ہوئے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ بلندیوں والا ہے اور عظمتوں والا ہے علی اور عظیم دو صفتیں ذکر فرمائی ہیں علی علو سے ہے اور علو کہتے ہیں بلندی کو مطلب یہ کہ مخلوق کی صفات سے پاک ہے مخلوق کی صفات سے کیا مخلوق کو کھانے کی ضرورت پینے کی ضرورت آرام کی ضرورت سونے کی حاجات کی بیٹھنے کی چلنے کی پھرنے کی اسی طرح سے بولنے میں زبان کی دیکھنے میں آنک کی سننے میں کان کی اللہ تعالی علی ہے ان تمام چیزوں سے بلو پاک ہے ٹھیک ہے اچھا جی العظیم پھر عظمت والا ہے بلند و بالا ہے عظمت والا ہے پھر ہم کیسے سمجھیں آپ نے کہا کہ وہ دیکھنے میں آنکھ کا محتاج نہیں بولنے میں زبان کا محتاج نہیں سننے میں کان کا محتاج نہیں پکڑنے میں ہاتھ کا محتاج نہیں زمانے کا محتاج نہیں مکان کا محتاج نہیں کسی بھی شے کا محتاج نہیں تو پھر بتائیں کیسا ہے کہ العظیم وہ اتنی عظمتوں والا ہے کہ تم اس کی سمجھ سے قاسر ہو تم اسے نہیں سمجھ سکتے تو یہ دسویں دلیل ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تو یہ دس دلائل ذکر فرمائے پیچھے بھی دس دلائل تھے وَإِلَا حُکُمْ إِلَا حُمْ وَاحِدِ کے اندر بھی دوسرے سے بارے میں اور یہاں پر بھی دس دلائل ذکر فرمائے گویا ہے کہ آیت القرصی میں دس دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت اور معبود ہونے کے اور یہ وہ واحد آیت بینا ہے جس میں بائیس مرتبہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے اشارے سے کنائے سے سراحت سے سمجھے